پر ایک آدمی اس کے خلاف آپ دو سو مقدمیں بنا دیں وہ کہاں سے انصاف حاصل کرے گا کدھر روز اس کو چھ سات سات مقدموں میں حاضری لگانی پڑتی ہے آج نوٹس دیا ہے الیکشن کمیشنر کل اس کے وارنٹ جاری کی ہے نا قابل زمانہ ایک پارٹی لیڈر ہے ہمارے بھی پارٹی لیڈر ہیں کل آپ چیئرمن بلاول کے یا سدر زرزاری کے وارنٹ جاری کر رہے ہوں گے پھر آپ نواز شریف کے شہباز شریف کے وارنٹ جاری کر رہے ہوں گے یہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا اگر آپ نے عساق ڈار کو طلب کیا ہوتا کنٹیمٹ میں خاج آصف کو کیا ہوتا رانہ سناولہ کو کیا ہوتا پرائم منسٹر شہباز شریف جنہوں نے کھل کے کہا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں مانتے کہ چودہ میریک کو الیکشن ہو یہ اس الیکشن کمیشنر نے جا کے وہاں سپریم کورٹ کو کہا جی میں پہلے کہا کہ میں الیکشن کرا لوں گا تیس اپریل تھے پھر اشارہ ملا تو جا کے کہا میں نہیں کرا سکتا الیکشن اور یہ مانتے نہیں ہیں الیکشن کمیشنر اور آئی جی پنجاب یہ دو بندے ہیں جو اس الجنوں سے جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں پاکستانیوں کے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے نگران کون ہوگا نگران کون نہیں ہوگا کیا فیر این فری الیکشن ہوں گے یہ سب الیکشن کمیشنر راجہ صاحب کی ذمہ آتا ہے اور میں پہلے کہہ رہا ہوں میں دیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو سیکھ می رائٹ ٹو دیفینڈ اور دوسری بات یہ ہے یہ جو آئی جی پنجاب ہے جیسے میں نے کہا اس کو یہ بتانا ہے کہ اٹھارہ دفاعی تنصیبات پہ اس کے جوریسڈکشن میں سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا وہ حملے ہوئے تو اس نے کیا 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 کیوں نہیں کچھ کیا یار یہ بڑی زیادتی ہے اور جسس تارک کی در جانب سے بہت زیادتی ہے کیونکہ مشریج کیا اور انہوں نے میرے مجھے جا میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ نے اگلے دن کیس لگوا لیا آپ نے انفرنس کیا چیف جسٹس کو چیف جسٹس انفرنس ہونے والا نہیں ہے پہلی بات دوسری بات ہی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے تارک صاحب کی بات کہ جی اگلے دن کیس لگ گیا ہم ملے ہیں لطیف خوصہ اور میں چیف جسٹس کو صرف یہ کہنے گئے ہیں کہ آپ ہم نے کہا ہم نے پٹیشن میں لکھا کہ فل کوٹ بینج بنا ہے ہم نے کہا کہ جی ہماری طرح سے فل کوٹ آپ بینج بنا لیں اور کل لگا لیں ہم نے کہا یہ ہماری استداد تھی انہوں نے کہا کل والا تو ہم دیکھوں گا میں کب لگ سکتا ہے آپ فارغ ہیں چائف کی پیالی پڑا کے آگئے اب اس پہ لگا رہے ہیں کہ جی یہ پٹیشنر کیوں گیا یہ میرا ذاتی کیس نہیں تھا یہ میرا ذاتی کیس نہیں تھا کوئی میرا پلوٹ نہیں تھا قبضہ کیا جا رہا کوئی گورنمنٹ قبضہ کر رہی کوئی میرے مجھے سیٹیفکیٹ نہیں تھا ملنا جو انہوں نے میری ڈگری کا کینسل کر دیا یہ پبلک انٹریس کا کیس تھا یہ مفاد احمہ کا کیس ہے کہ فوجی عدالتیں سیویلین کو ٹرائی نہیں کر سکتے اور یہ بڑی سمپل اور سیدھی اس میں منطق ہے کہ فوجی عدالتیں اگر فوجی عدالتیں لگ سکتی ہیں موجودہ ہیں ان کے تحت تو پھر اکیسویں اور تیئیسویں ترمیم کرنے کی کیا ضرورت تھی فوجی عدالتوں کے نفاظ کے بات کیا ضرورت تھی اب یہ سمپل کیس ہے اور اس میں فیصلہ انشاءاللہ فوجی عدالتوں کے خلاف یہ آئے گا رہی یہ بات کہ تارک مسود صاحب وہ کہتے ہیں اگلے دن اگلے دن لگیا اگلے دن نہیں لگا ہفتے کو سیٹیڈے کو ہم ملے ہیں صبح قبل از دوپیر اور یہ جمعہ رات کو ہفتے اور جمعہ رات میں کان سا دن ہوا ایک دن ہوا جمعہ یعنی چھٹے دن یہ لگے ہیں ایک دن نکال تو سات میں سے چھٹے دن جا کے یہ کیس لگے ہیں اب چیف جسٹس نے اس میں اپنا مشورہ بھی کیا ہے لوگوں سے کیا ہوگا اپنے کلیک سے بینچ بنانے کا بھی سوچا ہوگا میں اس میں کوئی میرا تعلق نہیں ہے اور ایک پبلک انٹر سیٹی کے کہتے ہیں جی آپ فریق ہیں فریق پٹیشنر کسا چلا گیا پٹیشنر کو بھی جاتے ہیں چیف جسٹس کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اگر آپ کیس اسی دن یا اگلے دن لگوانا چاہتے ہوں نہیں مانی بات چیف جسٹس نے ماری پر یہ تارک صاحب کہتے ہیں نیکس جل لگ گیا اب تارک صاحب نے میری اتنی رسوائی اس میں کیا یہ اوز می ایکسپیلیشن میں کچھ نہیں ان کے بارے میں کہنا چاہتا تھا اور اس کو میں نے خابوش یا وقالت میں ان کی نہیں میں نے کی میری میں اب سلو ڈاؤن ہو وقالت کے آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے پر میں اس کا اس معاملے میں دیکھو ایک بندہ ہے دو سو کیس اس میں بنا دیئے اب وہ دو سو کیس لے کہ کدھر کدھر پیش ہو سکتا کوئی مطلب ہے کوئی زیادتی کی بھی انتہا ہوتی اس میں واقعی دنیا میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی اور یہ ہم اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں آج یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ کل یہ دلگر پارٹی ہیڈز کے ساتھ بھی ہوگا اور پھر ہم کہیں گے کہ جی ہم ہمیں لوگ کہیں گے آپ نے خود بھی یہی کیا تھا جو کشکبری ہے عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں کیس اس کے خلاف کوئی نہیں بنتا توشہ خانہ ہے توشہ خانہ کے کیس پہ اگر عمران خان کو سدا ہو گئے تو آپ سمجھیں اگلی گیٹی گیٹی نواز شریف کی ہے اور بدقسمتی سے میری پارٹی کا وہ سینئر لیڈر ہے یلانی یوسف رضا اس کی بھی گیٹی گیٹی یہ اس کا امتحان یہ ہوگا توشہ خانہ کہ کیا وہ دیفنس کو صفائی کو پچھلا ریکارڈ شاکت عزیز کا ریکارڈ زفر اللہ جمالی کا ریکارڈ یہ دوسرا جو شجاعت حسین بھی وزیر آزم رہ اس کا ریکارڈ پچھلے ریکارڈ بھی میاں نواز شریف کا ریکارڈ وزیر آزم جو رہے ہیں ان کے ریکارڈ وہ دکھاتے ہیں پیش کرتے ہیں عدالت طلب کرتی ہیں جیفنس کو دکھائے جاتے ہیں اگر یہ ریکارڈ نہیں دکھائے جاتے ہیں جس طرح اگر آئی جی کو شامل تفتیش نہیں کیا جاتا آئی جی پنجاب کو اس وقت تک یہ نو مئی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا یقینی فیصلہ یقینی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت تک دوسرا اسی طرح توشہ خانہ میں اگر آپ یہ پریکٹس کہ کیا پریکٹس تھی کیا پریکٹس تھی شوکت عزیز کے دمانے کیا پریکٹس تھی زفراللہ جمالی کے دمانے یہ نہیں دکھاتے تو پھر آپ یہ کیس نہیں بنا سکتے نہ جیت سکتے پروسیکوشن ناکام ہوتی ہے اور عدالت کی جانبداری واضح اور ظاہر ہو جائے اب ہاں وہ ایک اور جو کیس بنایا سائیفر میں بتا رہا ہوں کہ کیس تو اس کے خلاف نہیں بنتا سائیفر سائیفر میں آپ یہ دیکھیں کہ سائیفر کو دیکلاسیفائی کون کر سکتے سائیفر ہے سائیفر پہ کوئی تنازہ نہیں ہے کوئی جگڑہ نہیں ہے کہ سائیفر ہے یا نہیں ہے وہ سائیفر جو آیا ہے سائیفر ہے ایک پیغام جو کہ امبیسیڈر نے پاکستان کے امبیسیڈر جو بڑا سینئر فورن سیروس اس نے پیغام دیا ہے وزید اعظم کو بھی اور آرمی چیف کو بھی گیا ہے بی جی آئی ایس آئی کو بھی گیا ہے فورن سیکری کو بھی گیا ہے فورن منسٹر کو بھی گیا ہے اور اس نے سائیفر یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بات کہی ہے جیویڈ بلو وہ جو امریکن سفارت کار اس نے سینئر امریکن اس نے یہ کہا ہے مجھے کہ اگر امران خان کو اٹھا دیتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ اچھے نہیں تو آپ کے ساتھ ہم بہت بری کریں اب یہ اس نے کہا ہے اور یہ درج ہے اس سائیفر میں اس لیے جو کمیٹی ہے سیکیورٹی پہ سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے یہ فیصہ کیا ہے کہ فورین آفیس امریکہ کو اس پہ اتجاج کرے دی مارش کرے اتجاج کرے اور انہوں نے تصدیق کیا اس کو ایکسپٹ کیا کہ یہ سائیفر درست ہے پھر یہی نہیں اگلی میٹنگ جو سیکیورٹی کمیٹی کی ہوتی ہے اس کی صدارت شہباز شریف کر رہے اور اس میں بھی وہ پچھلی میٹنگ کے منٹس کو انڈورس کرتے شہباز شریف کی سربراہی میں اب یہ تو جھگڑا نہیں ہے سائیفر ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تو کون اختیار رکھتا ہے اس کو ڈی کلاسیفائی وہ رکھتا ہے وزیر اعظم وزیر اعظم اور اگر وزیر اعظم یہ ڈی کلاسیفائی کرتا ہے تو اس میں کیس کیا بنے گا یہ ہم ورنہ اپنے وزرائے اعظم اور سیویلین جو ان عوضوں پہ بیٹھے ہوں گے ان پہ ہم یہ کر رہے ہیں ان سے دیاتی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی باری بھی آئے گی جو پچھلے کیے وہ بھی سارے الیگل ہو جائیں گے اور خاجہ عاصف نے کوئی تعریف کرنے والا تھا کل میں ایک بات پہ بڑا خوچ تھا مطمئن تھا خاجہ عاصف سے مطمئن اس بار میں تھا کہ خاجہ عاصف نے عساق دار کی بطور نگران وزیر اعظم کی تقرریق سے استلاف کیا میں نے کہ یہ شعر کیس میں خاجہ عاصف نے پیٹیشن داخل کی تھی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس نے کہا تھا کہ یہ نگرانوں کے پاس اختیار نہیں ہو سکتے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کریں یا وہ اربہ کا پراجیکٹ شروع ہو جائے تو اگلی حکومت ان کو ڈسکارڈ بھی نہ کر سکے یہ خاجہ عاصف نے کہا میں نے کہا اچھا بات پر جو اس کے بعد اس نے شام میں اپنی زبان بھی اس نے گندی کی خراب کی اور جو اس نے عورتوں خواتین اور اسیمبلی میں بیٹھی خواتین کے بارے میں جو ناروا باتیں کی اور میں خیال تھا میں اس کی تعریف کروں گا پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خاجہ عاصف نے بڑی بد زبانی کی ہے اور سپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیتا صرف حضف نہیں کرنا چاہیتا وہ حضف کی آئے سپیکر نے جو الفاظ اور سارے میڈیا پر چل رہے تو حضف کرنے کا کیا فائدہ بہت